چھے دسمبر کو قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی قومی سلامتی کے لیے اس کو بریفنگ دینی تھی موید یوسف صاحب نے جو کہ مشیر ہیں قومی سلامتی پر وزیراعظم کے لیکن اپوزیشن نے اس کا بائیک آٹ کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ہماری بس ہو گئی ہے ہر دفعہ ہم آئے ہیں ملک کے بعد میں قومی سلامتی کے حوالے سے جو بھی نازک مرلا تھا ہم نے جناب ساتھ بیٹھ کر بات کی ہے لیکن اب حد ہو گئی ہے یہ حکومت ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہی نہیں چاہتی اور بلڈوز کرتی ہے ہر چیز کو لہذا اب ہم اس طرح کی کسی بریفنگ کا حصہ نہیں بننے جا رہے اب بابڑوگر صاحب یہ ایک عجیب بات ہے کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے افغانستان کی زورتحال ہے بھارت کا خطہ ہی ایسا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے تو یہ اپنی اپوزیشن کی وجہ سے یا جو بھی ہو اپنے اختلافات کی وجہ سے ایسی بریفنگ کا حصہ نہ بننا آپ اس میں انپوٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے ملک قوم کے لیے قومی سلامتی کے لیے کس طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اس میں ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات بھی چل رہی تھی اس کے حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں پھر آپ بات میں کہتے ہیں یہ میں شامل نہیں کیا جاتا سلامت صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ پولے بات ہیں آپ کا کیا مذہب ہے کہ یہاں پر جو قومی سلامتی کی پہلے میٹنگ دھوتی رہی ہے پوزیشن اس لیے جاتی رہی ہے کہ انہوں نے بریفنگ سنی تھی کہ ہماری نیشنل پولیسی کیا ہے انڈیا کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے افغانستان میں سٹیبلیٹی کے حوالے سے وہ جاتے رہے ہیں وہ اس لیے جاتے تھے ان کو پتا تھا وہاں پر آمی چیز بھی آ رہے ہیں ڈی جی آئی ایسے بھی آ رہے ہیں آلہ خوجی قیادت وہاں پر آ رہی ہے جو پارلیمنٹیرینز کو اہم ایشیوز پر اعتماد ملے گی اور اعتماد میں لینے والی تو بہت پہلے بات کیا اصل ایشیو تو یہ تھا کہ جناب ایک ملاقات کا بہانہ ملے گا جیسٹرز بڑے امپورٹرٹ ہوتے ہیں ایک ایک چھوٹے فکریں بڑے امپورٹرٹ ہوتے ہیں وہاں پر مختلف سوالات کیے جاتے ہیں جیسے لازم مولانا فضل زمان کی جو بیٹے ہیں انہوں نے ایک سوال کر دیا کہ جی آپ کے دوست پرائمیسٹر نہیں آئے جس پر آرمی چیز نے کہا ہیز نوٹ می فرینڈ ہیز می باس تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی بہانے سے آپ ان کے قریب ہوتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں کوئی ہلکی فلکی بات ہوتی ہے خبروں کی خبروں کی چیزیں زینت بنتی ہیں اثر چیزیں تو یہ تھی اب موہد یوسف کو سننے کے لیے وہاں پر کون جائے گا کسی سے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ جائے ہو جائے کہ موہد یوسف صاحب جو ہیں وہ بریفنگ دیں کہ جناب اخوانستان کے ساتھ ایک کیا تعلقات چلیں پالیسی تو وہی ہے جو گورمنٹ نے اور اداروں نے مل کے بنانی ہے اور وہی ایمپلیمنٹ ہونی ہے اپوزیشن کی جو سفارشات ہیں رکمنڈیشن ہے اس کو کسی نے ماننا ہے کسی نے سننا ہے اس کی کیا اہمیت ہے دو ٹکے کی اس کی اہمیت نہیں ہے گورمنٹ کی نظر نہیں ہے وہ گورمنٹ جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ پرائیم میسٹر جو قومی سلامتی کی میٹنگ میں جانے کو تیار نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اپوزیشن کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ پرائیم میسٹر تو وہاں پر جائے نہ اور یہ وہاں پر جا کے موئی یوسف کو دو گھنٹے سنتے رہے ہیں یہ آپ کو ممکن نظر آتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے سامان صاحب اصل چیز ہے جمہوریت میں یہ ہوئی ہے سامان صاحب اصل چیز ہے آج آپ یہ کہہ دیں آپ یہ کہہ دیں مشاورت تو آپ پریزیڈنٹ کے ذریعے سے ہونی ہے موئی یوسف کے ذریعے سے تھوڑی ہونی ہے وہ اصل چیز یہ کہ آپ آگلے 6 دسمبر میں اعلان کر دیں کہ آپ فوجی قیادت آئے گی اور وہ آ کر پارلیمنٹ اینر کو اطماعات میں لے گی اہم قومی اور جو انٹرنیشنل ایشیو دا ان پر آپ دیکھیں کوئی ایک بھی انکار کر گیا مجھے پکڑ لی جائے گا سر ویسے چلیں قومی اسلامتی کے مشیر ہونے سے پہلے ڈاکٹر موید یوسف صاحب کا ویسے بھی ایک نام تھا ان کو بلایا جاتا تھا انٹرنیشنل فورمز پر کچھ تو ان کے پاس ہوگا کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے کیا اس وقت صورتحال ہے مجھے بارا وہ کون سی ایسی اہم چیز ہوئی یوسف صاحب کے پاس ہے جو اپوزیشن کو نہیں بتا سر بہت سی ایسی چیز ہیں سر یہ تو مہید یوسف صاحب بتائیں گے یا تو ان کیمرہ نہ ہوتا سب کے سامنے ہوتا تو زیادہ بہتر دا دیتے کہ ہم بھارت کے ساتھ کس طرح آگے چلنا چاہ رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کیا ہے وہ ان کیمرہ ان کو بتائیں گے وہ ان کیمرہ ان کو بتائیں گے کہ ہم کیسے چلنا چاہ رہے ہیں سر یہی تو جمہوریت ہے پارلیمنٹ آرلیسیز کا نام ہے اگر ان سے نہیں چاہتے ہیں چلے اکلاف صاحب آپ بتائیں سر کیا ہے ہو رہا ہے کیوں پوزیشن نہیں جاری اچھا ہم دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں ایک ہے قومی سلامتی کمیٹی اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے عسکری ادارے آتے ہیں اس کے سربراہان آتے ہیں وہ بریفنگ دیتے ہیں اچھا ان کی بریفنگز میں ظاہر ہے کہ بہت ساری کانٹر انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت ساری نئی چیزیں ہوتی ہیں دوسری ہے یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی ہے یہ پارلیمنٹ کی اور اس کو چیئر کریں گے اسد کیسر صاحب اور اس میں بریفنگ دیں گے موید یوسف صاحب اب بات یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی ہوئی تھی تو اس میں بھی نہیں گئے تھے اور دوسری بات کہ اسد کیسر صاحب دے جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ اس دن کیا جس دن وہ بہت زیادہ بل جو ہیں وہ پاس کی گئے قانون سازی کی گئے بہت لمبی چوڑی اس دن جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہم نے تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ جو سکوٹی سٹاف ہے وہ اس طرح سے گھیرے ڈال کے کمانڈو ایکشن کر کے کھڑا ہوا ہوتا ہے کب نہیں ہوا اور وہ ہمیلیٹ کرتا ہے سپیکر کے ساتھ جو اس دفعہ ہوا ہے وہ بھی تو آپ نے دیکھا یہ تو ان کو کس طرح کپیوں مارے کے کوشش ہوئی یہ تو حسن ہے پارلیمنٹ کا کپیاں تو ہمیشہ سے پھٹتی ہیں کپیاں تو پھٹتی ہیں ہمیشہ سے یہ کال سا حسن اور وہ جاتی بھی ہمارا جا رہا ہے ساری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے تو وہ اب آپ کہتے ہیں کہ سکرٹی ہے وہ ساتھ بھی نہ کھڑی ہو آکے جناب سپیکر کو آکے باہر ہی پھینکنے بچارے کو تو وہ پھینکنے دے نا وہاں آپ کو پتہ ہے کہ انڈین پارلیمنٹ لوگ صبح ہیں وہ دھوتیاں کھل جاتی ہیں وہاں آپ کو پتہ ہے کہ دھوتیاں کھل جاتی ہیں وہاں پہ انڈین لوگ صبح میں وہاں بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ تو ہر پارلیمنٹ میں اس طرح سے دیگہ مشتی چلتی ہے یہی تو سیاست ہے یہی پولٹیکس ہے یہ کیا بات ہے کہ اگر اسکری قیادت آتی ہے مجھے بتائیں خلامت صاحب اسکری قیادت آتی ہے پارلیمنٹ ایجنز کو بریفنگ دینے تمام پارلیمنٹ ایجنز موجود ہوتے ہیں جب آپ کا اپنا پارلیمنٹ کا حصہ دیکھیں وہ بھی تو ایک حصہ ہے نا کابینہ کا حصہ ہے چلیں اگر پارلیمنٹ کا اس طرح ممبر وہ انہوں نے ماننے ہی ختم کر دیا ہے میں آپ کو کلئر کرتا ہوں بات نظام کوئی نہیں مانتے وہ تو پری پارلیمنٹ کو کہتے ہیں جلیں گے سر وہ چار سال ہو گئے ہیں وہ نہیں یہ اپوزیشن بھی تو نیب زدہ ہے ان سے کیا ضرورت ہے آپ کو ان کو قومی سلامتی پر بریفنگ دینے کی نیب زدہ آپ کی اپوزیشن ہے کسی چیز کے اوپر آپ مشاورت نہیں کر سکتے ہاتھ کسی نبی تک ملایا نہیں ساتھ بیٹے نہیں آج تک تین ساڑھے تین سال کوئی بات نہیں کی تو پھر آپ کیا ضرورت پڑھ گئی مہی یوسف صاحب کو سنانے کی اور بات یہ ہے کہ مہید یوسف صاحب کی بات اگر آپ دیکھیں مہید یوسف صاحب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ایک چھوٹا سا تینک ٹینک تھا اس میں ایک پروفیسر صاحب وہ کیا بتائیں گے آکے آپ کو مرخل میں پھر یہ شاید بتا دیں کہ ابھی جو بائٹن کا فون کپ آئے گا جس طرح سے انہوں نے وہ پتانیہ میں بتایا گیا وہ نہیں ہوتا ہے تارک فاطمی صاحب کی ماضی میں ہم نے دیکھے ہیں سر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے پاکستان کی قومی سلامتی کے لوگ تھے آگا شاہی جیسے لوگ تھے پھر اس کے بعد ابھی بھی دیکھ لیں ابھی سیزنڈ آدمی ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان سے بریفنگ کیوں نہیں دلواتے ان سے بریفنگ دلائیں وہ ان کو زیادہ پتائیں کہ صورتحال کیا ہے کس طرح چاہ رہی ہے یہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے محید یستو صاحب کو تاکہ کوئی آئی نہ سننے کے لیے ان کو سننے کون آئے گا اچھا آپ اس طرح پاکستان چلیں گے سر آپ مجھے بتائیں اسلام پاکستان نہیں چلیں میں آپ سے ایک میں پھر بیہر سحی کہہ رہا تھا تھا کہ ابھی اگر یہ نانس کر دے کہ ٹھ shifted technically سر tenía اور آکے بریفنگ دلے سارے آ جائیں گے چلیں سر یہ تو لگتا ہے کہ ایسے ہیں نے کومی lähdar پتہ پاکستان پاکستان میں مہتھے پالیمنٹ کی بہت س filling بلدستیắng عشادت تو تектор ان کو بٹھانے کے لیے بھی ان کو سنانے کے لیے بھی ان کو سمجھانے کے لیے بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے